بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد عثمان آپ کے سامنے آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ انٹرودکشن تو سٹیٹی سکس ان ون لیکشر سٹیٹی سکس کا انٹرودکشن ہم اسے ایک ویڈیو میں دیکھیں گے آج کے لیکشر میں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہسٹری کی سٹیٹی سکس کی جو ہسٹری ہے اس میں جو ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سٹیٹی سکس کا لفظ سب سے پہلے سیونٹین فورٹی نائن میں گوٹی فرائیڈ ایکنال کی طرف سے یوز کیا گیا آپ نے رائٹنگز میں اور یہ لفظ جب یوز ہوا تو بات آتی ہے کہ یہ لفظ بنا کب بنا کس طرح سے تھا کیا اوریجن تھا اس کا کون سی لینگویجز تھیں جن کی مدد سے یہ لفظ بنایا گیا تو اس میں جو مختلف ریفرسز ہمیں ملا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے لیٹن ورڈ سٹیٹس تھا جس سے ملتا جلتا ورڈ یہ انگلیش میں سٹیٹسٹکس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بنایا گیا اسی طرح اٹیلین ورڈ سٹیٹسٹا تھا اور جرمن ورڈ سٹیٹسٹک تھا جس کے لاز میں کے ہے کے سٹیٹسٹک کے لاز میں آتا ہے اسی طرح ایک اور ریفرنس فرنچ لنگویجز کا بھی ملتا ہے اس کا بھی لفظ سٹیٹسٹک تھا لیکن اس کے لاز میں کیو یو ای یہ الفابٹس یوز ہوتے ہیں لہٰذا یہ مختلف ریفرنس تھے جن کی مدد سے یہ لفظ سٹیٹسٹکس بنایا گیا اور پھر اس کو یوز کیا گیا فرسٹ آنگ سیونٹین فورٹی نائن میں اب جب یہ لفظ یوز ہوتا تھا پرانے وقتوں میں جب ایدا سبجیکٹ اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا سبجیکٹ کے طور پر نہیں لیا جاتا تھا تو کس سنس میں یوز ہوتا تھا کوئی نہ کوئی اس کا مین ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے ہی رائٹر اپنی رائٹنگ میں یوز کر رہے ہوں گے جب بھی ہم کوئی سنٹینس لکھتے ہیں تو سنٹینس میں موجود ہر لفظ اس کا کوئی نہ کوئی مین ہوتا ہے ہم اپنے کسی بات کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سنٹینس کو لکھتا ہے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوا کرتا ہے لہذا پرانے وقتوں میں جب سٹیٹسٹکس لفظ یوز کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب جو ہے ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انٹرپیٹیشن کی سنٹینس میں اس کو یوز کیا جاتا تھا کیونکہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ کا کنگ کا کام ہوا کرتا تھا کہ اپنی ریاست کے بارے میں ہر طرح کی انفرمیشن رکھے ڈیٹا کی کلیکشن کرے اور اس کو پھر انٹرپیٹ کرے اس کی بیس پر پولیسز بنایا کہ آیا کہ اس کے پاس زراد کی کیا کنڈیشن ہے اس کے پاس اسلحے کی کیا کنڈیشن ہے فوج کی تعداد کتنی ہے کس طرح سے اس نے اپنی ریاست کو چلانا ہے تو لہٰذا سائنس آف کینگز کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا سائنس آف کاؤنٹنگ کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا تھا اس طرح مختلف اس کے جو ہے مطلب لیے جاتے تھے پرانے وقتوں میں جو جو وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اٹھارمی صدی یہ ختم ہونے پہ آئی اور انیسویں صدی کا آغاز ہوا اور اس کو ایزا سبجیکٹ لیا گیا اس کو سبجیکٹ کے طور پر جانا گیا تو جب بھی کسی چیز کو ایزا سبجیکٹ لیا جاتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کو چوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس میں ہم نے کرنا کیا کچھ ہے اس سبجیکٹ کا کیا کام ہے اس میں ہم نے کس طرح کی ریسرچ کیا کرنی ہے تو لہٰذا سٹیڈیسٹکس جو ہے اس کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم ڈیٹا کی کلیکشن پریزنٹیشن آنیلیسز اور انٹرپریٹیشن کو ڈیل کرنا سیکھیں گے تو لہٰذا ڈیٹا کے چار مختلف فیچرز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سٹیڈیسٹکس میں یہ ڈیفینیشن پیش کی گئی اس سٹیڈیسٹکس کی یعنی اس سٹیڈیسٹکس is a mathematical science in which we ڈیلز with collection, پریزنٹیشن, آنیلیسز and انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا تو بات آتی ہے کہ ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا کو ڈیفائن کرنا چاہیے ہمیں تو ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا کہا جاتا ہے collection آف انفرمیشن کو کسی بھی طرح کی چیز کے بعد کسی بھی طرح کی پرابلم کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرنا اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے یہ جو collection بنتی ہے معلومات کی collection حاصل ہوتی ہے aggregate ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے لہذا ڈیٹا کے مختلف فیچرز کو ڈیل کرنا سیکھیں گے ہم سٹیٹسٹکس میں اور یہ جو مختلف فیچرز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ collection presentation analysis and interpretation اب بات آتی ہے کہ سٹیٹسٹکس کو ہم نے ڈیفائن تو کر لیا مختلف لینگویجز کے ریفرنسز دیکھے ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھ لی تو اس کی برانچز کیا ہیں برانچز آف سٹیٹسٹکس تو سٹیٹسٹکس کی دو برانچز ہیں major the first one is descriptive the second one is inferential statistics ابھی جو ہم نے definition بتائی سٹیٹسٹکس کی کہ سٹیٹسٹکس میں ہم ڈیٹا کی collection presentation analysis اور interpretation کو ڈیل کرنا سیکھیں گے اس میں سے پہلے تین کام جو ہیں یہ ہم سٹیٹسٹکس کی فرسٹ برانچ میں یعنی descriptive سٹیٹسٹکس کے اندر ڈیل کرنا سیکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ descriptive سٹیٹسٹکس ڈیل 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 presentation and analysis of ڈیٹا یا ہم یہ بھی اس کے اندر مزید اضافہ کر سکتے ہیں کہ descriptive سٹیٹسٹکس ڈیل 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 پہ اس کا analysis بغیرہ کر لیا اور اس کی بیس پہ ہم hole کے بارے میں decions بنانے کا جو procedure ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس data کی interpretation کہلائی کرتی ہے making decisions about the hole on the basis of sample on the basis of sub part تو لہٰذا ہمارے پاس the procedure inferential statistics کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ deals with those methods that can be used in making decisions about the population on the basis of sub part یہ ہم کہہ سکتے ہیں sample تو یہ ہمارے پاس inferential statistics ہے تو دو branches ہم نے بات کی کہ statistics کی major two branches ہیں اور descriptive اور inferential statistics ہیں اور ان دونوں کو ہم نے define کر لیا کہ اس میں کیا کچھ کیا جاتا اب inferential statistics کو define کرتے ہوئے ہم نے دو terms یا پہ use کی population اور sample کی تو پھر بات آتی ہے کہ population اور sample کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے otherwise ہم inferential statistics کی definition کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے لہذا population ہمارے پاس کیا ہے the aggregate of all objects which relates to understood problem جو ہماری problem سے related جتنی بھی objects ہیں کسی بھی طرح کی تمام جو aggregate ہے یہ ہمارے پاس population کہلایا کرتا اور given population کا کوئی بھی سب part یہ ہمارے پاس sample کہلاتا any sub part any representative part of given population it is known as sample اس میں بڑی آسان example لہی جاتی ہے کہ اگر چاول کھانے آپ نے چاول کھانے بھوک لگی ہے تو پکے چاول ایک دیکشی کے اندر جو ہیں وہ آپ کی population ہے کیونکہ پکے چاول ہم نے کھانے ہیں وہ ہماری problem سے relevant تو وہ سارے کے سارے ہماری population ہے اس میں سے اگر چمج چیز کرنے کے لیے لیے کس طرح کے پکے ہیں تو وہ چمج ہے وہ سیمپل ہے جو کہ ریپریزنڈ کرے گا پاپولیشن کو پاپولیشن کی کرکٹر سکس کے بارے میں ہمیں بتائے گا کہ پاپولیشن کیسی ہے اسی طرح اگر میرے پاس ایک کلاس ہے جس کو میں teach کر رہا ہوں اور میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہوں تو میری پاپولیشن ہے کسی اور کلاس کا سٹوڈنٹ اس میں شامل نہیں ہوگا میری problem اس کلاس کے بارے میں جاننا ہے تو لہٰذا وہ ہی کلاس جو ہے اس کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ میری پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن کا کوئی بھی سب پارٹ کوئی سنگل سٹوڈنٹ دو سٹوڈنٹ دس سٹوڈنٹ اس سے بھی زیادہ اس پاپولیشن کا سب پارٹ ہے اس کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی میں سلیکٹ کروں گا لیسن سننے کے لیے یہ ہمارے پاس پاپولیشن اور سیمپل کی بات آگئی پاپولیشن کی ہم بات کرتے جائیں دو میجر ٹائپ ہیں پاپولیشن کی فائنائیٹ ایک ایک ایسی پاپولیشن کو کہا جاتا ہے جس جس مجود چیزوں کی تعداد کو گنا جا سکتا ہو وہ ہمارے پاس فائنائیٹ پاپولیشن ہے اور اس کے بارکس ایسی پاپولیشن جو موجود چیزوں کو گنا نہیں جا سکتا تو لہذا اس کے بعد پاپولیشن اور اس کی ٹائپ کو ڈیفائن کر لینے کے بعد سیمپل کو ڈیفائن کر لیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس بات آجاتی ہے پیرامیٹر اور سٹیٹسٹک کی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے پاپولیشن کا ذکر کیا کہ ہماری پرابلم سے جتنی بھی آبجیکٹ ہیں ان تمام کا اگریگیٹ یہ ہمارے پاس پاپولیشن ہے تو کسی سے ریلیونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پیرامیٹر کہلائے گی اور ایسی کریٹسٹک جو ہمارے سیمپل سے ریلیونٹ ہو جو ہمیں سیمپل سے حاصل ہو سیمپل پہ کوئی نہ کوئی سٹیٹسٹک ٹول اپلائے کر کے حاصل کی جائے وہ ہمارے پاس سٹیٹسٹک ہے یہ یاد رکھنی ہے بات اس کے لاس پہ س نہیں آ رہا اگر آپ سے question پوچھا جائے differentiate between statistics and statistics تو statistics جو ہے ایسی کریٹری سکیٹسٹک which we calculate from سیمپل اور statistics is subject statistics is a mathematical science which deals with collection presentation and analysis of data لہذا یہ difference یاد رکھنا ہے statistics میں اور statistics میں ہاں ایک سے زیادہ سیمپل ہوں اس سے زیادہ statistics calculate کر لی جائیں تو ان کو ہم plural form مہ statistics کا نام دے دیتے ہیں لیکن وہ situation کو دیکھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ statistic کی بات ہو رہی ہے پھر تو ہم اس کو statistics کہیں گے اگر پیرامیٹر اور statistic کو ڈیفائن کیا ہم نے کہ ایسی characteristics جو population سے حاصل ہو وہ parameter ہے اور ایسی characteristics جو سیمپل سے حاصل کی جائے گی اور یہاں پھر ہم بات کرتے جائیں کہ کسی بھی problem کو solve کرتے ہو ہے ہماری population change نہیں ہوا کرتی اس لیے اس سے حاصل ہونے پیرامیٹر بھی change نہیں ہوتے اور ایسی چیز جو change نہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ constant ہے لہذا پیرامیٹر جو ہیں پیرامیٹر جو ہیں یہ بائی نیچر constant ہوا کرتے ہیں کیونکہ یہ change نہیں ہوا کرتے اور problem کے solution کے دوران کیونکہ ہم samples ایک سے زیادہ لیا کرتے ہیں کئی samples کو study کیا جاتا ہے اپنے conclusions کو draw کرنے کے لئے اس لئے sample سے حاصل ہونے والی جو values ہیں جو statistic ہیں وہ ایک دوسرے سے کیونکہ مختلف ہوتی ہیں because sample جو ہے ایک دوسرے سے vary ہوتے ہیں اس لئے ان سے حاصل ہونے values جو statistics ہیں یہ بھی varies کر رہی ہوتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ variables by nature لہٰذا variable اور constant کی پھر ہم نے یہاں پہ بات کی پیرامیٹر کیونکہ constants ہیں اور statistics are variables تو اس لئے ہمیں بڑی اچھی طرح سے define کرنا چاہیے کہ constant اور variable میں کیا difference ہے کس nature کا ہے تو وہاں پہ variable کا concept بہت زیادہ important ہوتا ہے ہمارے لئے وہاں پہ ہمیں دیکھ کرنا چاہیے کہ data کی nature کیا ہے اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک variable کا concept آپ کا clear نہ ہو لہذا ہم constant اور variable کی بات کریں گے ایسی characteristics جو کبھی بھی change نہ ہو نہ ہو سکتی ہو وہ constant ہے 22 over 7 لہذا یہ constant number of days in a week 7 constant number of months in a month جو ہے یہ constant نہیں ہے کبھی 29 30 31 لہذا یہ constant نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں کہ variable کیا ہے variable constant کے برعکس ہر وہ جو change ہو جائے یا ہو سکتی ہو یہ ہمارے پاس variable ہے کسی بھی پرسن کی وقت کے ساتھ change ہوتی رہتی ہے یا مختلف persons کے بھی ایک دوسرے سے vary کرتی ہے اسی طرح weight ہے number of students in each and every room in this college vary کریں لہذا یہ variable ہے color size ہر کسی کا یہ بھی variable ہے کیونکہ shoe size بھی change ہونے والی quantity ہے لہذا ہر وہ characteristic جو change ہو جائے یا ہو سکتی ہو یہ ہمارے پاس variable کہلاتی ہے اور ابھی جو ہم نے examples لیں اس میں ہم بہت ساری example ہم نے دیکھی variables کی جس for example handedness ہے eye color ہے یہ variables ہیں کیونکہ یہ vary کرتا ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ایسے variables ہوا کرتے ہیں جو numerically expressed ہیں اور کچھ ایسے variables ہیں جو numerically expressed نہیں ہیں جن کو numerically نہیں لکھا جا سکتا وہ qualities ہیں ان کو good bad یا مختلف الفاظ کے اندر بیان کر سکتے ہیں جس طرح types of variables کی طرف ہم آ رہے ہیں the first one is qualitative the second one is qualitative تو لہٰذا qualitative variables ایسے variables جو qualities ہیں جن کو numerically expressed نہیں کیا جا سکتا آئی کلر وغیرہ کی ہم نے example لی اور ایسے variables جو numerically expressed ہیں جن کو numerically لکھا جا سکتا ہے quantity میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ quantitative variables ہیں جس طرح ہم نے height weight color size shoe size اور اس طرح سے مختلف examples لیں اب یہ quantitative variables کی ہم نے بات کی اس میں بھی فردر دو types ہیں کچھ تو ایسے quantitative variables ہیں جن کو numerically بیان تو کر رہے ہیں quantitative تو ہیں لیکن وہ ہر value کو zoom نہیں کر سکتے وہ بڑھتے ہوئے ان کی values کے اندر gap آتا ہے jump آتا ہے وہ کسی interval میں موجود ہر value کو zoom نہیں کرتے بلکہ jump آتا ہے تو ایسے variables جن کی values جو ہیں ان میں gap موجود ہو جو ہر value کو تمام values کو zoom نہ کر سکیں وہ ہمارے پاس discrete variables ہیں اور ایسے variables جو کسی بھی interval میں موجود ہر value کو zoom کرتے ہوئے بڑھیں بڑھ سکتے ہوں وہ ہمارے پاس continuous variables ہیں اب اس میں examples کی طرف آتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے understand آپ کر پائیں اس concept کو یہ بہت اہم concept ہے نومیریکلی questions کے حوالے سے تو اس کو غور سے سنیے نہیں ہوتا ہے تو میرمنٹ میرمنٹ عام طور پہ ہر value کو zoom کرتی ہیں میرمنٹ سام طور پہ continuous variables ہوا کرتی ہیں لیکن کولر سائز جو ہے جو مارکٹ کے اندر ہر سائز میں نہیں ہو سکتی لہذا یہ discrete ہے ویسٹ کا سائز یہ بھی discrete ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی countable variables ہیں گننے والی چیزیں ہیں جتنے بھی یہ ہمارے پاس سارے variables discrete ہوا کرتے ہیں اور measurements جتنی بھی ہیں یہ چند specific measurements کے علاوہ جو کے مارکٹ میں ہر سائز میں available نہیں ہوا کرتی ان کے علاوہ جتنی measurements ہیں وہ continuous variables کہلاتی ہیں جس طرح height weight distance ہے کسی چیز کا تو یہ ساری measurements جو ہیں these are continuous variables تو اس concept کو بہتی اچھے طرح ہونا چاہیے اگر کوئی question ہو تو لازمی mention کیجئے گا ویڈیو کی نیچے comments میں اور ان topics کو مزید briefly discuss کرنے کے لئے میں اس کی description کے اندر ان تمام topics کو الید next topic کے اندر ہمارے پاس ویریابل اور constant کے بات کو ہم نے clear کر لیا اب بات آتی ہے data کی اور اس کی types کی data کے بارے میں ہم نے lecture کے start میں define کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہم نے define کیا اس کو data کیا ہے collection of information اب اس data کے اندر ایک single جو ہوا کرتا ہے وہ ہمارے پاس datum کہلاتا اب اس data کی دو major types ہیں اور types کون سی ہیں primary data and secondary data types of data there are two major types of data the first one is primary data the secondary data تو لہٰذا primary اور secondary data میں کیا difference ہے اس کی طرف جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی problem کے بارے میں information کی collection کرے ہیں اور collection جس first hand ہو اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی statistical work apply نہ ہوا ہو تو یہ ہمارے پاس primary data گھلایا کرتا اور ایسا data ایسی collection of information جس پہ کچھ نہ statistical tools apply کر دیا کچھ نہ کچھ آپ نے کام کر لیا اس پر editing کر لی ہے اس کو organize کر لیا اس کو analysis کر لیا آیا اب وہ data جو ہے کسی بھی person کے لیے secondary data کہ لائے گا تو لہذا ہمارے پاس اس کو اگر ہم define کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں data which data اور ان کے جو sources ہیں data collection کے اگر آپ کو کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے primary data collection کرنا درکار ہے تو primary data collection کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور secondary data کی collection ممکن ہو سکتی ہے تو sources of data collection ہیں کیونکہ data types دو ہیں اس لیے ان دونوں کے sources بھی الگ الگ سے ہوں گے primary data کے sources کو discuss کرتے ہیں primary data کے sources کیا ہو سکتے ہیں primary data کے sources of collection میں ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ کسی بھی طرح کا statistical work موجود نہیں ہے یہ information آپ through personal interview بھی حاصل کر سکتے ہیں تو لہٰذا through personal interview یا telephonic interview یہ ہمارے پاس sources of primary data collection ہیں اس کے علاوہ internet ایسا source ہے جہاں سے ہر طرح کی information حاصل کی جا سکتی ہے چاہے primary data ہو یا secondary data ہو اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ through agents آپ اپنے ملازم رکھ لیں اور ان کو کچھ pay کر لیں اور ان سے آپ data کسی چیز کے بارے میں منگ وال لیں تو اس پہ کسی بھی طرح کام نہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے primary data کہلائے گا لہٰذا through personal interview through telephonic interview اس کے علاوہ ہم نے بات کی through internet اور اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پہ through agents جو ہے آپ primary data کو حاصل کر سکتا ہے اسی طرح through questionnaire بھی primary data حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پاپولیشن پڑی لکھی ہے تو آپ جا کے personally interview کرنے کی بجائے اپنے questionnaires کی photocopies کروائیں اور پاپولیشن کے لوگ ہیں جو سیمپل آپ نے لیا ہے جہاں سے information لینے نہیں ہے ان میں وہ distribute کر دیں اور تھوڑی دیر بعد ان سے questionnaire fill کروا کے واپس لے لیں تو یہ بھی آپ کا primary data ہی کہلائے گا کیونکہ اس پہ کسی بھی طرح کا statistical work جو ہے وہ نہیں ہوا ہوا تو لہذا یہ primary data کے sources ہیں اس طرح اگر secondary data collection sources کی بات کرنا چاہیں تو secondary data sources کے لیے ہم بڑی آسان بات کرتے ہیں ایک ہی کہ جتنی بھی organizations ہیں اگر آپ خود first hand data statistical tools بھی apply کی ہوں گے اس پہ کام کیا ہوگا لہذا اب جو data ہے وہ organized form میں ہوگا اور آپ کے پاس second hand data آئے گا اور اس کو secondary data کہیں گے تو لہذا جتنی بھی organizations ہیں ان تمام سے ملنے والا data یہ secondary data ہوا کرتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ government organizations یا semi government organizations یا research organizations یا اس کے علاوہ ہمارے پاس private organization جتنی بھی ہیں ان سے ملنے والا data ہمیشہ آپ کے پاس secondary form میں ہوا کرتا اس کے علاوہ internet کو بھی ہم اس source میں لکھ سکتے ہیں sources of secondary data collection میں کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ primary اور secondary دونوں طرح کا data جو ہے internet کے through حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ sources of data collection ہو گئے اس کے بعد بات آتی ہے meanings of word statistics کیا ہے ہم نے statistics کو define کیا اس میں data کی بات کی اور بھی مختلف basic concepts کو دیکھا یہ جو statistics کا لفظ ہے اس کے مختلف meanings بھی ہیں یہ جب بھی لکھا ہو کہیں پہ تو اس کا صرف اور صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ کا ذکر ہو رہا جس طرح لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے ذکر کیا اس پہ دوبارہ اس پہ آتے ہیں کون سے مختلف meanings ہیں جن میں statistics لفظ کو use کیا جاتا آج کل کے دور میں تو statistics کا لفظ آج کل تین مختلف meanings میں use ہو رہا اگر تو data کی collection presentation analysis اور interpretation کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں کہ یہ جو statistics ہے یہ singular sense کو ظاہر رہا لکھا ہوا ہے کہ statistics is a mathematical science which deals with collection presentation analysis and interpretation of data تو یہاں پہ statistics word ہمارے سبجیکٹ کو ظاہر کر رہا data کے مختلف features کو ظاہر رہا تو یہاں بھی singular sense میں ہم کہیں کہ statistics ka لفظ use ہوا ہے اور ایسی situation کہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے مختلف time periods کے دوران aggregate of births کی بات ہو رہی ہے aggregate of accidents کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ جو aggregates کا ذکر ہے یہاں پہ اگر statistics word use ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس plural sense میں لفظ statistics use ہو رہا ہے فار example اگر لکھا of birth تو یہاں پہ statistics subject کو ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ نیچے aggregates دی ہیں فلان time میں اتنی برت فلان time میں اتنی برت فلان time میں اتنی برت تو یہاں پہ aggregates کو ظاہر کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ statistics جو ہے یہ لفظ plural sense میں characteristics کی calculation ہو رہی ہے تو ہر sample سے ملنے والی characteristics ہے اور جب ایک سے زیادہ یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو نام دے دیں کہ دی زار statistics تو جب ایک سے زیادہ sample characteristic کی بات ہو رہی اور کہا جائے کہ یہ statistics ہیں تو یہ پہ statistics کس کو زاہر کر رہی ہے ایک سے زیادہ statistic کو plural off statistic کو تو لہٰذا یہ third sense ہو گئی کہ statistics کا جو word ہے یہ plural off statistic کی sense میں بھی use ہوتا ہے singular sense میں plural sense میں اور plural off statistic کی sense میں یہ لفظ use کیا جا سکتا ہے یہ تین مختلف meanings ہیں آج کل کے دور میں اس کے اس کے بعد آتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو statistics ہے جو ہم نے بات کی plural کی کہ ایسی characteristic جو sample سے آئے وہ statistic ہے اور جب وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ plural of statistics ہے یعنی statistics ہیں یہ لہٰذا statistics کی characteristics کی ہوا کرتی ہیں ایسی characteristics جو sample سے آئے وہ جب ایک سے زیادہ ہوں statistics ہوں تو ان کی characteristics کی ہوا کرتی ہے تو اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ statistics کی جو characteristics ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ statistics کے اندر ہم ایک single fact کی بات نہیں کر رہے ہوتے ڈیٹا ہوتا ہے اس میں بہت ساری information موجود ہوتی ہے اور singular fact نہیں ہوا کرتا aggregated effects ہوا کرتا ہیں تو لہذا aggregated effects these are aggregated effects statistics کی جو first one characteristic ہے کہ these are aggregate effects single fact پہ نہیں ہوا کرتی اور دوسری اس کی جو characteristics ہے کہ these are always numerically expressed کیونکہ statistics is a mathematical science اس میں ہم numerically data کو deal کیا کرتے ہیں اگر qualitative ہو بھی تو ہم اس کو numerical values assign کر کے آگے لے کے چلتے ہیں اور numerical values پہ پھر فردر جب ہم statistical tools اپلائے کر کے حاصل کیا کرتے ہیں مختلف statistics کو تو وہ بھی numerically expressed ہوا کرتی ہیں تو لہٰذا سیکنڈ characteristics کیا ہو گئی کہ statistics are always numerically expressed اس کے بعد بات آتی ہے کہ these are always collected in a systematic manner یہ ہمیشہ systematic manner میں calculate کیا جاتا ہے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں اپنے مقصد کا پہلے سے پتہ ہوا کرتا ہے اسی کی base پہ calculate کرنا ممکن ہوتا ہے ہم نہیں جان سکتے کہ کس stage پہ ہمیں کون سی statistics calculate کر نی ہے لہٰذا ہمارے پاس statistics are collected in a systematic manner and statistics are collected in a for a predetermined purpose ہمیشہ پہلے سے ہمیں مقصد کا پتہ ہوا کرتا ہے جس کے لئے ہم اپنے statistics کو calculate کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد بات آتی ہے ویوز uses of statistics کی اور limitations of statistics کی ہم نے introduction کے اندر باتیں کی ہمارے پاس statistics جو ہے اس میں data کے concept کو دیکھا variable اور constant کے concept کو دیکھا اور اس کے بعد statistics کی different branches کے اندر ہم نے بات کی population اور سیمپل کی اور اس کو بھی ہم نے discuss کر لیا تو یہ جو اتنا کچھ ہم نے ذکر کیا کہ statistics کے اندر ہم نے data کے اتنے features کو deal کرنا سیکھنا ہے تو statistics کے uses ہیں کیا یہ کام کرنے کی ضرورت کیا فائدہ کیا تو آسانی کے لیے statistics کا جو use ہے یہ ہر چیز پہ اس کو use کیا جا سکتا ہے اس سے حاصل ہونے والے جو results ہیں اس میں کچھ کمی رہ سکتی ہے اس میں غلطی کے chances موجود ہو سکتے ہیں human error کی وجہ سے یا کسی statistical tool کو غلط apply کرنے کی وجہ سے لہذا statistics کے uses ہیں اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دیکھی اور سنے جانے والی چیز پہ statistics کو apply کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کے ہم journal uses کی بات کریں تو journal uses of statistics تو اس کے definition کے مطابق ہم بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ statistics can be used in suitable data and suitable presentation of data and statistics can be used in suitable analysis of given data and statistics can be used in making decisions about the population on the basis of sample یہ تو ایک اس کے journal uses ہو گئے کہ کسی بھی problem سے relevant آپ نے data collection کرنی ہے یا presentation یا analysis یا interpretation تو statistics ہمیں just data کو deal کرنے کا بتاتی ہے statistics کو ہی صرف use کر کے یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ مختلف field سے نام کے کس کس field کے اندر status کا real life میں use ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پہلے ذکر کر چکے کہ ہر جگہ status 6 کو apply کرنا ممکن ہے اور اس کا use بھی ہے اور اس سے حاصل ہونے results کی وجہ سے ہم کسی بھی field کے اندر ترقی ممکن ہو سکتی ہے اس کے بغیر possible نہیں اس میں اگر ہم مختلف fields کے نام لینا چاہیں تو banking sector ہے اس کے علاوہ medical sciences ہیں plant sciences ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس economic کی field ہے کسی بھی ملک کے اندر جو economic policies بنا کرتی ہیں یہ ساری کی ساری policies study 6 کی بیس پہ بنا کرتی ہیں کوئی بھی banking sector جو ہے کسی بھی ملک کا جب اس ملک کے لیے monetary policy جاری کرتا ہے اس ملک کے لیے جتنی بھی policies بناتا ہے وہ ساری کی ساری statistical data کی بیس پہ ہی بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ policies بنانا ممکن نہیں ہیں لہٰذا plant sciences agriculture کے اندر اس کا بے شمار یوز ہے جتنی بھی research نئے plants بنانا زیادہ سے زیادہ پیدا وار ان سے کس طرح آسل کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ growth ان کی کس طرح سے ممکن ہے یہ ساری کی ساری بات ہیں یہ statistical data apply کر کے اس کا analysis کر کے اندر سوالات کے جوابات دی جاتے ہیں لہذا statistics کا ہر فیلڈ کے اندر use انتہائی زیادہ اہم سبجیکٹ ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی آری نہیں انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے the last one is limitation of statistics تو statistics کے اندر minor سی کچھ خامیہ ہیں تھوڑی سی اور اس میں ہم جو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا لیکچر میں کہ singular fact کو یہ deal نہیں کیا کرتی تو single fact statistics کو ممکن نہیں ہے جب بھی ہم statistics کو apply کرتے ہیں کسی بھی پروبلم میں کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی شوپے سے وابستہ پروبلم میں جب ہم اگری افیکٹ کو deal کرتے ہیں ایک single fact کو deal نہیں کرتے تو لہذا first limitation ہم کہہ سکتے ہیں that does not deals with singular اس کے بعد یہ mathematical science ہے اس میں quantitative effects کو deal نہیں کیا جاتا لہذا second one ہم کہہ سکتے ہیں کہ it does not deal with qualitative effects اور third one اگر ہم بات کریں کہ statistics کیونکہ mathematical science ہے اور اس میں ہم mathematical data کی collection کرتے ہیں اور mathematical numerically جو mistake ہے وہ کسی بھی stage پہ جو ہے وہ زہر قاتل ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تمام کے تمام ملنے والے حاصل ہونے والے جو result ہیں وہ misleed کر جاتے ہیں غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو لہذا data کی collection کرتے ہوئے اس کو پھر present کرتے ہوئے analysis اور interpret کرتے ہوئے بہت زیادہ care کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ملنے والے results یہ misleed کر جاتے ہیں لہذا یہ بھی خامی سمجھی جاتی ہے کہ اس میں گلتی کی گنجائش ہمارے پاس کسی بھی stage پہ نہیں ہوا گرتی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ if sufficient care is not exercised in collection presentation analysis and interpretation of data then the results may be misleading اور اس کے علاوہ statistics اند ایک خامیوں کا ذکر کیا اور ان خامیوں کو دیکھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ statistics ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہے جس کے خامیہ کم ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لہذا statistics کے introduction کو ہم نے اس ایک ویڈیو میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی تا کہ ویورز جا کے study کرنا چاہ رہے تو تمام اس کے جو links ہیں in topics کے description کے اندر available ہیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں اور ان چیزوں کو study کریں اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ ہم نیکس lecture میں ملیں گے نئے topic کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ